منشاہ فریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک آغاز کریں آپ دوستو سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل منشاہ فریدی افیشل سبسکرائب کردیں بیل ایک آن پریس کریں اور ساتھ ہی آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کردیں اور ساتھ ہی ان پر کمنٹ بھی کریں دوستو میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک اہم حوالہ کا ذکر کرتا جانوں کہ ایک میری سبسکرائبر ہیں محترمہ سائمہ کمال صاحبہ کہ وہ میری تقریباً ہر ویڈیو پر کمنٹ کرتی ہیں اور ان کا جو کمنٹ ہے یقیناً میار ہی ہوتا ہے انہوں نے ہمیشہ ہماری غلطیوں کے طرح فشارہ کیا انہوں نے ہمیشہ ایک طرح سے اپنے کمنٹ میں ہمیں مشاورت دی ہے یقیناً اصلاح حاصل کریں گے اور ساتھ ہی مزید میں یہ کہو گا کہ گزشتر دنوں اس سے پہلے والی میری ویڈیو بیسی ٹاپک پر تھی اب تھوڑا سا اس ٹاپک پر میں آگے بڑھاتا ہوں کہ گزشتر دنوں کوئی دس یوٹیوبرز کو عمران خواہ ہمارے وزرین پاکستان نے بلایا اسلام آباد میں ان سے بات کی یوٹیوب کے حوالے سے میری خیال میں ان یوٹیوبرز کو بلانے کا مقصد یہی کچھ تھا کہ کسی طرح سے جو ہمارے سینئر رائٹرز ہیں پاکستان کے جو ہمارے سینئر صحافی ہیں سینئر اینکر پرسلز ہیں جو اپنی باتوں کے اندر بہت بڑی لجک رکھتے ہیں بنیادی طور پر ان لوگوں کو شکست دینے کے لیے یہ سارا کچھ ڈراما رچایا گیا تو اس میٹر میں میں چاردیک کے نام دینا چاہتا ہوں جن میں صدیق جان عابد اندلیب عمر انام اس کے لامہ کچھ دیگر بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو صرف یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں کسی طرح سے وزرعظم صاحب بلائیں تو جناب آپ کامیاب ہوگئے اپنے مقصد میں آپ لوگوں کو وزرعظم عمران خصاب نے اپنے آفس میں بلالیا ہے اب آپ لوگوں کی یہ خواہش ہے میرے خیال میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی طرح سے آپ لوگوں کو میل سٹریم میڈیا میں کوئی جو ہمارے ٹاک شوز ہوتے ہیں ان کے اندر ایز تجزیہ کار شامل کیا جائے تو یہ خواب میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا فلحار پورا نہیں ہوگا بہت دیا لگے گی ٹھیک ہے یوٹیوب پر آپ اپنی بے شک فین فانوں کو بڑھا لیں گے اس کے لیے جو ہمارے تجربہ کار سینل سافی ہوتے ہیں جیسا کہ نجم سٹی ہوگئے وراؤ کلاسرہ ہوگئے اسی طرح سے دیگر بڑھ سے ہیں ان کا ایک بہت بڑا میار ہے ان کے اندر لاجک ہے وہ جب بات کرتے ہیں اس بات کے اندر بہت بڑا وزن ہوتا ہے میں نے سمجھتا کہ آپ لوگ اپنا وہ وزن بنا سکیں آپ لوگوں کے اندر فیلان بہت دیر ہے آپ لوگوں کے لیے ممکنی نہیں کہ آپ اپنی اس طرح کی اہمیت بڑھا سکیں گے یا اس طرح کی اہمیت بنا سکیں گے کہ آپ اس پائے کے جنرلسٹ بن جائیں یا اس پائے کے تجزیہ کار بن جائیں یا کولم نگار بن جائیں نہیں اس کے لیے بہت بڑا ٹائم لگتا ہے لازم نہیں کہ آپ لوگ اس طرح کا اپنے امیج بنا سکیں کیونکہ آپ نے ابھی سے ایک مقصود لابی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ہے آپ پی ٹائی کے ایک طرح سے ان کی سوشل میڈیا کے ٹیم ہے تو چونکہ سوشل میڈیا کے ٹیم کے لیے جو مجھے ذرائے بتا رہے ہیں کہ وزیعظم صاحب یا اس کے علاوہ ہماری جو پی ٹائی کی منیجمنٹ ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا فنڈ رکھتی ہے فنڈ کیا وہی فنڈ جو کہ غریب عوام کا پیسہ ہے خزانے کے اندر تو پاکستان کے قومی خزانے سے وہ پیسہ آپ لوگوں کے لیے جاتا ہے تو میں یہاں پر عمران خان صاحب وزیعظم پاکستان کو یہ مشاورہ دوں گا کہ بھئی آپ اپنے ذاتی ٹیم کے لیے یہ فنڈ صرف نہ کریں اس کے لیے آپ کوئی دیگہ کوئی سورسز یوز کریں بلکہ آپ لوگ کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ میں ذاتی سوشل میڈیا ٹیم پاکستان کے پبلک کا جو پیسہ ہے وہ اس پر صرف کریں تو اس کے لیے ایک بر پھر آپ سے میری ایک اور گزارش بھی ہے کہ آپ پلیز میار کو ضائع نہ کریں آپ سے لیے صحافیوں کو ضائع نہ کریں وہ لوگ آپ کے لیے اچھی مشاورت پیش کرتے ہیں آپ اس اچھی مشاورت کو پنے با دیں اور اس اچھی مشاورت سے آپ اپنے گورنمنٹ چلائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معصوم سی خواہش ہے صدیق جان کی عابد اندلیب کی اس کے لیے عمر انعام کی اور دوسرے بھی کپسہ رہے ہیں اور ساتھ باقی قسم کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یوز ہو رہی ہے کسی کے لیے ملیہ حاشمی صاحبہ وہ بھی شاید کسی کے لیے سورس کے طور پر کام کر رہی ہے کسی کے لیے یوز ہو رہی ہے وہ اپوزیشنز کو کوس رہی ہے ان کے لیے ہر جوٹ استعمال کرتی ہے بیار ہے کسی کی